موسیقی ملاقاتوں میں دو طرف تابون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بہامی دلچسپی کے شعبوں پر وسیع پیمانے پر بات چیت ہوگی دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی آدھ داشتوں پر دستخط ہوں گے آزربائی جان کے صدر کا دورہ دو رمک مالکے درمیان مضبوط تابون اور قیارت کی سطح پر بات چیت کی اکاسی کرتا ہے سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا محفوظ فیصلہ آدھ سنانے جانے کا امکان ہے گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں اہم مشاورتی جلاس ہوا جس میں تیرہ رکنی فلن کورٹ میں شامل تمام جزش شریک ہوئے دیر گھنٹے تک رہنے والے اجلاس میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے مطالق فیصلے پر تفصیلی مشاورت کی گئی یاد رہے کہ ایک روز قبل سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے وزیر دفاع فاجاز اتنے کہا ہے کہ حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس اے پی سی بلانے کا فیصلہ ملکی مفادمے کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کو مذاکرات کے لیے آگیا نہ چاہیے ملکی ترقی کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات ضروری ہیں وزیر دفاع فاجاز اتنے میڈیا سے گفتگو قطعے کہا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر بیٹنے کی پیشکش کی ہے لیکن اس جماعت کے رنماؤں نے حکومت کی جانب سے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کی گئی پیشکش کو بھکرا دیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو سیاسی تلافات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ملکی مفادات میں فیصلے کرنے چاہیے مذاکرات کے ذریعے کئی مسائل کا حال نکل سکتا ہے فاجاز اتنے کہا کہ پوری قوم اور اپوزیشن سمیت سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن عظم استحکام کی حمایت کریں گی آپریشن عظم استحکام ملک کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فورس کی قربانگی Environہ ظوال ہیں اپوزیشن تو چاہیے کہ وہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن عظم استحکام کی حمایت کریں صدر مملکت عاصف علی ضرداری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نن سے حکومت نہیں چل رہی ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی جانتے ہیں لاہور میں صدر آسف پاکستان آسفری زرداری کے ذریعے صدار پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا اس میں گورنر پنجاب سردار سلیم اہدر خان صابق وزیراعظم راجہ پرویزہ شرف حسن مرتضی اور شہزاد چیما سمیت پنجاب کے ارکان اسمبلی شریک ہوئے اجلاس میں پنجاب کے رہنماؤں سمیت لاہور کی قیادت میں شریک ہوئی اور صوبے کی موجودہ سیاسی زردار پر دبادلہ خیال کیا گیا جبکہ پنجاب کابینہ میں پیپلز پارٹی کی شاملیت سمیت دیگر معاملات کا مشاورت دکی گئی اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق صدر مملکت کا پارٹی رینماؤں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے میں سب جانتا ہوں اور دس سال دیکھتا رہا ہوں کہ دیگر پارٹیاں کیا کر رہی ہیں اب خود میدان میں آگیا ہوں اسلام آباد ہو یا لاہور سب سے کام کراؤں گا صدر مملکت نے کہا کہ کوئی سیاست جماعت پاکستان کی پرز پارٹی کے مقابلے کی نہیں میری جماعت پر تنقید ہوتی ہے جسے میں سواب سمجھتا ہوں صدر مملکت نے کہا کہ ہم اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ سب تیار ہو جائیں ہم نے بہت کام کرنا ہے پنجاب کا عادت کیوں نوجوانوں کو موقع نہیں دے رہی ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے میں نے ہمیشہ سیاست سکھائی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ملک کی خاطر پاکستان کھپے کا نارا لگایا روٹی کپڑا و مکان کا نارا بھی پرز پارٹی کا ہے یہی جماعت قریب عوام کو روزگاہ دیتی ہے ہمارا ملک مشکل میں ہے اس سے سب نے ملکہ بچا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈرائنگ ہی ان کی سیاست نہیں کرنی باہر نکلنا ہے شہید بنظر بھٹو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہہ رہا تھا کہ وہ ڈری نہیں بلکہ وقت کے فیرونوں کے آگے ڈٹی رہی اور عوام کی خاطر بہاہر نکلی اور عوام کی جنگ لڑتے لڑتے محترمہ بیرزی بھٹو کو شہید کر دیا گیا صدر مملکت نے بھی پرز پارٹی کی تنظیم نوک کے حوالے سے کہا تنظیم سازی کی رپورٹ مکمل کر کے فوری دیں ملکت نے بھی پرز پارٹی کی تنظیم